جمہوریت کی روح کے سالے ثواب کے لیے حکومت کے جانب سے آئی ایم ایف کا کاغزی نمائشی فرضی بجٹ کل قومی سمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے جبکہ حقیقی بجٹ آٹا مافیا چینی مافیا سٹیل مافیا سیمنٹ مافیا اور پٹرول مافیا وقتاں فوقتاں ملک کے اندر پیش کرتے رہیں گے جس کے آفٹر شاک آنے والے وقتوں کے اندر عوام کو بھرپور طریقے سے محسوس ہوں گے مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر حکومت نے عوام کو اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشنز میں اس لیے اضافہ نہیں کیا کوئی ریلیف نہیں دیا کیونکہ ملک کے اندر کرونا وائرس موجود ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ملک کے اندر کوئی کرونا وائرس شوگر مافیا کے لیے بھی پیدا ہوگا کوئی کرونا وائرس آٹا مافیا کے لیے بھی پیدا ہوگا کوئی کرونا وائرس پٹرول مافیا کے لیے بھی پیدا ہوگا خدا کے لیے اس ملک کے اندر کوئی ایسا وائرس بھی پیدا کریں جو ان مافیاس کو بھی محسوس ہو ان مافیاس کو بھی کہیں کہ اس ملک کے اندر کرونا وائرس ہے تم اپنی زخیرہ اندوزی مہنگائی عوام کا استحصال کو اگلے پچھلے سالوں کے اندر کر لو تو کوئی ایسا وائرس بھی اجاد کریں اب سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو نہیں بڑھ سکتی مگر اس ملک کے دفاعی بجٹ کے اندر ایک سو اٹھتیس ارب روپے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے کیا اس ملک کے اندر کرونا وائرس صرف سیولین سرکاری ملازمین کے لیے ہی موجود ہے کیا اس ملک کے دیگر ادارے بھی کرونا وائرس کو محسوس کریں گے اس کی ہیٹ کو محسوس کریں گے بٹ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک بجٹ کی کہانی نہیں ہے گزشتہ بجٹ کے دوران عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں اچھا وقت آنے والے قوم کو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی اور اس تکلیف کے نتیجے میں بجلی مہنگی گیس مہنگی پٹرول مہنگا ہر چیز مہنگی اور مہنگائی کی ایک آگ لگ گئی پورے قوم کے اندر اور عوام نے وہ ہیٹ محسوس کی اور جب اس ملک کے اندر اس حکومت سے گزشتہ سال آپ ان سے ٹماٹر مانگیں تو یہ آپ کو دہیں استعمال کرنے کے مشورے دیں گے آپ ان سے سستی روٹی مانگیں یہ آپ کو ایک روٹی کھانے کا مشورہ دیں گے آپ ان سے مہنگائی کا شکوا کریں تو یہ آپ کو پیٹ پر پتھر باندھنے کے مشورے دیں گے مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ڈاکٹرز کی تنخواہیں نہیں بڑھ سکتی ٹیچرز کی تنخواہیں نہیں بڑھ سکتی عام سرکاری ملازم کی تنخواہ نہیں بڑھ سکتی مگر اسی پاکستان کے اندر دوہرہ میار اور دوہرہ تضاد یہ ہے کہ بیروکریسی کی تنخواہیں نیب کی تنخواہیں ایف ای ای کی تنخواہیں بڑے بڑے سرکاری بابوں کی تنخواہیں اگزیکٹیو آرڈر کے تحت دس فیصد نہیں بیس فیصد نہیں دگنی بڑھا دی گئیں جو کہ نئے بجڈ کے اندر ریگرلائز کر دی جائیں گی ریگلر کر دی جائیں گی یہ ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت یہ پاور استعمال کی گئی جس کی منظوری کابینہ کی جانب سے دی جائے گی اور یہ اس عملی میں پیش نہیں ہوگی اس عملی میں کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کوئی اس بجڑ کی پریکٹس نہیں ہے گزشتہ سال بھی یہ پریکٹس کی گئی اور طور عثمان بزدار صاحب انہوں نے پنجاب کے اندر گزشتہ سال بیروکریسی کی تنخواہوں کے اندر تقریباً کو اندازن کو ڈیر سو فیصد اضافہ کیا مگر بجڈ کے اندر یہی کہا اور اس کو ایگزیکٹیو آلاؤنس کا نام دیا جاتا ہے اب یہ وہ ادارے ہیں جو اس ملک میں اس حکومت کی بدنامی کا بائیس بنتے ہیں اس ملک کی بیڈ گورننس کا اس ملک کے اندر کرپشن کو بے تاج بادشاہ بنانے والے یہ تمام ادارے جن کی پرفارمنس سفر ہیں ان کی تنخواہیں ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت بڑھائی جا رہی ہیں لیکن ایک عام سرکاری ملازم کی تنخواہ بڑھانے کا کوئی احتمام نہیں ہے اور طور ای او بی آئی پینشنرز کی تنخواہوں کے اندر گزشتہ ماہ دو ہزار روپے کی کٹوتی کر دی گئی ساڑھے آٹھ ہزار روپے سے ساڑھے چھ ہزار روپے پینشن کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ کچھ قانونی پہ چیدگیاں ہیں اور بجٹ کے دوران اور منظوری کے تحت ہم اس کو بڑھا دیں گے اور واپس ساڑھے آٹھ ہزار روپے پہ لے آئیں گے تو ان پینشنرز کے لیے بھی بری خبر کہ بڑی ہوئی پینشن میں سے دو ہزار روپے کی کٹوتی کر دی گئی تو اس ملک کے اندر کرونا وائرس صرف بے بس سرکاری ملازمین کے لیے ہے پینشنرز کے لیے ہے عام آدمی کے لیے ہے خواس کے لیے یہاں پہ امنیسٹری سکیمیں ہیں تاجروں کے لیے ٹیکس فری بجٹ پالیسیاں ہیں اور اس ملک کی بدقسمتی چیک کریں کہ اس ملک کا کرپٹ میڈیا تمام انٹرویوز تاجر برادری کے کر رہا ہے خربوں پتی لوگ جو امنیسٹری سکیمیں لیتے ہیں جو ریلیف پیکجز لیتے ہیں انڈسٹری کے نام پہ جن کے تین تین مہینے کے بجری کے بل ماف ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں اور جو اس ملک کے اندر سرکاری ملازم کے ساتھ ہوا جو مزدور کے ساتھ ہوا جو ٹیچر کے ساتھ ہوا اس کے لیے کوئی نمائندہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی انٹرویو لینے والا نہیں ہے کہ وہ کوئی محنت کشوں سے پوچھے کہ بھئی تمہارا اس بجٹ میں کیسے گزارا ہوگا کیا تمہیں ریلیف ملا اس بجٹ کے اندر تو ایک عام آدمی کی بات کرنے والا کوئی نہیں اور وہ ٹی وی چینل سبحان اللہ جن کی اپنی محیشت کا علم یہ ہے کہ چار چار مہینے کی تنخواہیں نہیں دیتے لوگ مر رہے ہیں فاقے کر رہے ہیں صحافی خودکشیاں کر رہے ہیں وہ انکرز اور انکرنیاں سرکی پاورڈر لگا کے قوم کو محیشت چلانے کے محیشت کی بہتری کے فارمولے بتا رہے ہیں اور بڑا سندیدہ سوالات کر رہے ہیں جو اپنے ورکرز کو تنخواہیں نہیں دے سکتے اپنی محیشت نہیں چلا سکتے وہ ملکی محیشت کے اوپر آپ کو باشن دے رہے ہیں اب ایک طرف تو ملک میں غربت ہے ایک طرف ملک میں کرونا وائرس ہے ایک طرف ملک کے اندر بہران ہے مشکل وقت ہے ہم کرزوں پہ گزارہ کر رہے ہیں دوسری جانب کیا واردہ تو رہی ہے چند دن پہلے سینڈ کے اندر ایک بل پیش کیا گیا ہے ارکان اسملی کی مراد کے لیے جس کے اندر پچیس بزنس کلاس ٹکٹس کے وارچرز کو ارکان اسملی کی بچے ان کی فیملی کو استعمال کرنے کی اجازت دینے کی تجویز پیش کی گئی ہے اور یہ ریفر کر دی گیا کیا گیا کمیٹی کو تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مال مفت دلے بے رہم کہ صرف عوامی نمہندے پارٹی نہیں کریں گے ٹیکس پیر کی منی پہ بلکہ ان کے بچے اور ان کی اہلیہ بھی ان بزنس کلاس ٹکٹس کو انجوائے کریں گے اب اس سے بڑھ کے کہ جب آپ کو سادگی پنانے کے دست دیے جا رہے ہیں یہ عثمان بزدار صاحب نے پنجاب اسملی کے ارکان کی تنخواہیں بڑھانے کا اقدام کیا گزشتہ سال اور اس کے اوپر جب شور مچا تنقید ہوئی تو وہ عثمان بزدار اتنا بولا بچارا کہ جو لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کرونا کاٹتا کیسے ہے ان بھائی صاحب نے پھر اس بل کو واپس لے لیا آج وہ یہ گلتی نہیں کر سکتے کہ ایک سرکاری ایک عام سرکاری ملازم کے لیے تنخواہیں بڑھا دیں الٹا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کٹوتی کی تجویز مسترد کر دی بے شرمی کی انتہا دیکھو کہ اگر بڑھا نہیں سکتے تو خبر ایسے لگاؤ کہ ہم نے کٹوتی کرنے کی بات کو مسترد کر دیا کہ جو تنخواہ چل رہی ہے وہ چلتی رہے اب اس سے بڑھ کے ایک اگلی بات کہ سینڈ کے اندر گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ ایک بل پیش کیا گیا جس کے اندر ارکان اسملی کی تنخواہیں بڑھانے کی بات کی گئی چیئرمن سینڈ کی تنخواہ کو کر دیا جائے سپریم کورٹ کے ججز کے مطابق برابر کر دیا جائے اور ڈپٹی سپیکر اور ڈپٹی چیئرمن سینڈ کی تنخواہ کو کر دیا جائے ہائی کورٹ کے ججز کے مطابق تو یہ ان کی خواہشات ہیں کہ چار سو فیصد کا اضافہ ان کو اس وقت چاہیے کہ جب آئی سی او میں محیشت ہے وینٹی لیٹر کے اوپر محیشت ہے قوم کرزوں میں جکڑی ہوئی ہے قوم کو پتھر باندھ رہے کی ایک روٹی کھانے کے مشورے دیے جا رہے ہیں لیکن یہ خود عیاشی کرنے کے موڈ میں ہیں اب اس پوری صورتحال کے دوران کہ جب آپ اس ملک میں تنخواہیں نہیں بڑھ سکتی اس ملک کے اندر ڈاکٹرز اپنی جانے دے رہے ہیں تو انہوں نے صحت کے لیے کیا دیا جی بجٹ کے اندر تیس ارب روپیہ اب جس بیماری کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر سادگی پرگرام ہے سادہ پانی پینے کے مشورے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے تو انہوں نے دیئے تیس ارب روپے تیرہ ارب روپے دیئے جی وفا کے زیر انتظام ہسپتالوں کو چلانے کے لیے اور بے شرموں کو سو ارب تو دے رہے تھے اور ٹڈی دل جو اس ملک کی زراعت کو کھانے کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے انہوں نے دیئے ہیں دس ارب روپے تو آپ اس سے ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگائیں کہ جن بہرانوں اور کرائسس کی بنیاد کے اوپر یہ ایک عام آدمی کو ریلیف دینے سے انکار کر رہے ہیں یہ ان بہرانوں سے نمٹنے کے لیے کتنے سنجیدیں ہیں اور کتنے پیسے مختص کر رہے ہیں اب بجٹ کو ایلوکیٹ کرنا ہے ایک بات ہے اس ایلوکیشن کو استعمال کرنا یہ اس سے بھی زیادہ اہم اور مشکل کام ہیں اور یہ اس میں بھی بڑے نکھد ناہل اور نکمیں ہیں معذرت کے ساتھ تو یہ بجٹ اس کو بھی پراپر طریقے سے استعمال نہیں کر پائیں گے اب اتنی بڑی قومی سملی کا اجلاس ہو رہا ہے جی کروڑوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے ارکان بیٹھیں چھالیس او بھائی ورچول اجلاس کر لو اور اگر انگوٹھے ہی لگانے ہیں اتنا تمہاری تقریروں کا کوئی فائدہ نہ تمہاری تنقید کا کوئی فائدہ نہ تمہاری شکلوں کا کوئی فائدہ نہ تم گھٹھے لگا کے بھیج دو بجٹ کی کافیوں کو عوام تمہارا کیا بگاڑ لے گی تم ہی بگاڑ ہوگے قوم کا جو پہلے ستر سال تھے بگاڑتے ہوئے آ رہے ہو تو کم سے کم کشتوں ہی آ کر لیتے اور یہاں دیکھو پنجاب کے اندر کے اس بہران کی کیفیت کے اندر کرونا وائرس کی آڑ کے اندر یہاں پہ لوگوں کو نوازنے کے لیے ایک ہوتل کے اندر پنجاب اسملی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے جس پہ کروڑوں روپے کا خرچہ کیا جا رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے ماں سوائے کرونا وائرس یہ کرونا وائرس اس ملک کے ڈیفنس بجٹ کو کچھ نہیں کہتا یہ کرونا وائرس اس ملک میں نیب ایف ای اے کی تنخواہیں اور بیروکریسی کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کہتا کوئی رکاوٹ نہیں بنتا ہاں اس ملک میں پینشنرز کے لیے کرونا وائرس ہے عام سرکاری ملازم کے لیے کرونا وائرس ہے ایک عام عوام کے لیے اس ملک کے اندر کرونا وائرس ہے لیکن اس ملک کی شرافیہ کے لیے کرونا وائرس نہیں ہے ہوتلوں میں اسملی کا جلاس کرنے والوں کے لیے کرونا وائرس نہیں ہے قومی اسملی کے اندر زمانی جمع خرچ کرنے والوں کے لیے کرونا وائرس نہیں ہے لیکن ایک عام مزدور کے لیے محنت کش کے لیے اس ملک میں کرونا وائرس بھی ہے اس ملک کے اندر چینی مافیا کے لیے آٹا مافیا کے لیے اور پٹرول مافیا کے لیے کوئی کرونا وائرس نہیں ہے تو برائے مربانی مل کر دعا کریں اس ملک کے اندر ایک وائرس تو ایسا ایجاد ہو ایک کرونا وائرس کی ایسی قسم تو ایجاد ہو جو کم سے کم برابری کی بنیاد پر حقوق نہیں دے سکتی تو برابری کی بنیاد پر بہران تو دے دے مہنگائی تو دے دے گربت تو دے دے بیروزگاری تو برابری کی بنیاد پر دے دے کہ کم سے کم اس ملک کی قومی سلامتی کے ٹھیکے دار اس ملک کی کرپٹ شرافیہ اس ملک کی کرپٹ بیروکریسی تو ایک طرح کی زندگی گزارے اس عوام کے ساتھ تو ایسے کرونا وائرس کی ایجاد کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ بجڈ ایک کاغذی اور نمائشی بجڈ ہے اصل بجڈ شرافیہ نے دینا اصل بجڈ مافیہ نے دینا اور وہ بجڈ آپ کو پورا سال کسی نہ کسی شکل کے اندر ملتا رہے گا